دوستو میرا نام ہے کمکم بنوال آمیر خان کی فلم لال سنگھ چڑڈا ریلیز ہونے سے پہلے ہی ایک خاص طرح کی نفرہ جھیل رہی ہے لوگ لال سنگھ چڑڈا کے بوائکورٹ کا ٹرینڈ چلا رہے ہیں لیکن یہ لوگ ہیں کون دیکھئے سب سے پہلی تسویٹ جس میں مشن موڈی 2024 نام کے فیس بک گروپ میں لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ آمیر خان کی فلم کا ویروت کریں گے اور لوگ بتا رہے ہیں ہاں ہم تو کریں گے بتائیے ذرا کہ کیسا مشن موڈی 2024 چل رہا ہے دوسری دسپیر دیکھئے جس میں نریندر موڈی نام کے اس فیس بک پیج میں جس میں 1.3 ملین میمبرز ہیں اس میں لال سنگھ چڑڈا نہ دیکھنے کے لیے اسے 0 منٹ دینے کی بات کہی گا یعنی ہم نہیں دیکھیں گے اس کے علاوہ ایک RSS نام کے بھی پیج میں مجھے جو کی فیس بک میں ملا آمیر خان کی فلم کے بوائکوٹ کے ڈر کو دکھایا گیا جہاں وشبہ اندو پریشت کی نیتا سادھی پراشی آمیر خان کی فلم کے لیے کہہ رہی ہیں لال سنگھ چڑڈا دیکھنے کی بجائے ایک چڑڈی لے کا رنویر بھیکاری کو ڈونیٹ کریں بولیوڈ اتنے نیچ ستر پر آ گیا ہے ان کی فلمیں دیکھنا بند کیجئے تو آخر آمیر خان کی فلم سے ایسی خونس کیوں کہ ریلیز سے پہلے ہی ایک خاص ورک اسے بوائکوٹ کر رہا ہے وجہ ہے ان کی پتنی کرن راو کے سات سال پرانے بیان پر جس میں انہوں نے کہا تھا کھول کر ان کی بیوی نے کہا تھا کہ دیش میں انہیں ڈر لگتا ہے کیونکہ یہاں سہی شنطہ کم ہو رہی ہے حالانکہ آمیر خان نے خود کبھی نہ تو دیش چھوڑنے کی بات گئی نہ ہی دیش کی خلاف کوئی بھی بیان دیا دوستو عجیب بات یہ ہے کہ ابھی مہاراش میں جب اس سے پہلے ادھا سرکار چل رہی تھی تو دیوین فرندی جو اس وقت वپکش کے نیتا تھے ان کی پتنی نے بھی کہا تھا ایک بار کہ مجھے مومبئی میں ڈر لگتا ہے اور تو اور کنگنا راناؤت نے تو مومبئی کو پیوں کے تک کہہ دیا تھا لیکن اس پر کسی کو کوئی دکت نہیں ہیپوکریسی کی بھی ویسے سیما ہوتی ہے آمیر خان سے ناراضگی کی ایک اور وجہ ہے کہ لوگ آروپ لگاتے ہیں کہ ان کی فلم پیکے میں انہوں نے ہندو دھرم کا آپ مان کیا جبکہ اصل میں آمیر خان نے اس فلم میں ہر دھرم کے اندوشواس پر سوال اٹھائے اس کے علاوہ آمیر کی ایک اور فلم ہے سیکرٹ سوپرسٹار اگر لوگوں نے نہ دیکھی ہو خاص طور پر وہ لوگ جو ٹرین چلا رہے ہیں بوائیکارڈ کا سیکرٹ سوپرسٹار آمیر کی وہ فلم ہے جنہوں نے جس فلم میں آمیر نے ایک مسلم پریوار کی بیٹی اور پتنی کی تکلیفیں پردے پر دکھائی لیکن بوائیکارڈ ٹرین چلانے والے ایسا کچھ نہیں دیکھتے ارے بوائیکارڈ ٹرین چلانے والے تو یہ بھی نہیں دیکھ پائے کہ جس کا وہ بوائیکارڈ کر رہے ہیں اسے خود بی جے پی کے سی ایم ریال لائف ہیرو بتا رہے ہیں دوہزار سولہ میں مہاراشتر کے مکھی منتری جو کہ آج مہاراشتر کے مکھی منتری ہے دیویندر فردندیز آمیر خان کے پانی فاؤنڈیشن کے لیے ان کی تاریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ کیول آمیر خان ایک پرفیکشنسٹ ہے بلکہ ایک سوشل ریفورمر ہے یعنی سماعت صدھارک آج جن لوگوں کو آمیر خان سے دکت ہے کیا انہیں پتا بھی ہے کہ آمیر خان نے اپنے پانی فاؤنڈیشن کے ذریعے مہاراشتر کے کتنے گاؤں کے گھروں تک بہانی پہنچا دیا زیادہ دور کیا جانا چار سال پہلے کی بات ہے آمیر کے فلم دنگل کے آگے پاکستان نے ریلیز کرنے سے پہلے ایک شرط رکھ دی کہ فلم کے جو کلائمیکس سین میں راشت دھج والا سین ہے آپ کو یاد ہوگا فلم بڑی ہٹ ہوئی تھی اسے کاٹ دیا جائے تو فلم پاکستان میں ریلیز کر دیں گے یہ پاکستان سینسر بوٹ کا ایک طرح سے شرط تھی آمیر خان نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا جس کی وجہ سے ان کی اس فلم کو پاکستان میں ریلیز نہیں ہونے دیا گیا فلم کے بزنس کو اچھا خاصا نقصان پہنچا کیونکہ ودیش میں یہ فلم زبردست کمال کر گئی تھی آپ کو یاد ہوگا چین میں اس فلم نے ایسا دنگا بجایا تھا کہ آج تک چین میں آمیر خان کو لوگ چہرے سے پہچاننے لگے اس فلم کی وجہ سے آمیر خان نے اس وقت پاکستان کی شرط کے آگے دیش کے سمان کو رکھا بزنس سے اوپر سوچیے کتنی بڑی بات ہے یہ تو کروڑوں آنا کس کو برا لگتا ہے دوستو آج جو لوگ آمیر خان سے بھارت چھوڑ کر کسی دوسرے دیش میں جانے کو کوس رہے ہیں انہیں دوسرے دیش میں بھیجنے کی بات کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو بی جی ڈی کے سانسط پناکی مشرا کا سنسط میں آکڑا سننا چاہیے اسی سنسط ستر میں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اکیلے 2019 میں ناغرکتہ چھوڑ کر وہ ویدیشوں میں ناغرکتہ لے رہے ہیں تو بیجو جانتادل کے سانسط سانسط کے اندر بتاتے ہیں کہ کتنے اُدھیوپتی کتنے بھارتی ہے ویدیش کی ناغرکتہ لے چکے ہیں وہ اسی لیے کیونکہ بھارت میں ڈر کا موحول ہے لیکن اسی ڈر کا آزکر جب آمیر خان کی پتنی کرتی ہیں تو لوگوں کو ان سے دکت ہو جاتی ہے دوستو لال سنگھ چڑڑا کو مل رہی نفرت کے لیے آمیر خان کہہ چکے ہیں کہ ایسے بوائکوٹ نہ کیا جائے کسی فلم کا پہلے لوگ فلم دیکھ لیں اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں جبکہ فلم میں نہ تو کسی دھاربنگ بھابناوں کو آہاد پہنچایا گیا ہے فلم کی ایکٹریس کرینا کپور نے بھی اس بوائکوٹ ٹرینڈ پر کہا ہم سب کو اب ان چیزوں کو اگنور کرنا سیکھنا ہوگا اگر کوئی فلم اچھی ہوگی تو وہ ہر مشکل پڑاو کو پار کر لے گی دوستو اتنے ترکوں کے بعد ہی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آمیر خان جیسی امدہ ایکٹر جنہوں نے ہمیں لگان 3 ایڈیٹس پی کے دنگل اور سیکرٹ سپر سٹار جیسی بہترین فلمیں دی ہیں لوگ ان کی آنے والی فلم ڈال سنگھ چڑڑا کو بے مطلب کے بوائکوٹ کا سپورٹ کریں گے کم ان باکس میں ضرور لکھیں اور دوستو ہمارے فری جنہلزم کو اصلی سپورٹ تب ملتا ہے جب آپ تھانکس کے آپشن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں